اسلام علیکم دوستو دوستو برسین کا چارہ جو ہے وہ سردیوں جانوروں کے لیے نہایت ضروری اور مفید چارہ ہے اس کے بغیر جو ہے جانوروں کا گزارہ ممکن نہیں ہوتا لیکن جو ہی پہلا جنوری کا مہینہ آتا ہے یا پھر فروری کا مہینہ آتا ہے تو اس چارے کے اندر ایک بیماری جو ہے وہ اس کے جڑوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی یہ وجہ سے جو ہے اس کی پیداوار کافی ہے تک جو ہے کم ہو جاتی ہے اور جو ہی ہم کٹائی کرتے ہیں تو جو دوسری کٹائی ہوتی ہے وہ چھدری کٹائی ہوتی ہے تو دراصل ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم فنگس کہا جاتا ہے وہ اس کی جو جڑوں ہیں ان کو جو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے جیسا کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ جو ہے یہ فنگس کا حملہ جو ہے یہ شروع ہو گیا اس کے آپ جڑیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی جڑیں جو ہے گلنا شروع ہو گئی ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو جنوری کا مہینہ ہوتا ہے اور فروری کا مہینہ ہوتا ہے یا دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے اس میں جو ہوا ہے اس میں نمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو زمین ہے وہ بھی گیلی ہوتی ہے جو ہی یہ دونوں صورتحال ہوتی ہیں تو جو جڑے ہیں ان کو دیمک لگنا شروع ہو جاتی ہے ان کو اصل میں نیما ٹوٹز کہا جاتا ہے لیکن آسان زبان میں دیمک اس کو کہیں گے جیسا کہ یہ لکڑی کو گلانا شروع کر دیتی ہے یہ جو چارہ ہے یہ گلنا شروع ہو گیا ہے اب اگر آپ یہی چارہ اپنے جانوروں کو کھلائیں گے تو ایک تو آپ کی جو چارے کا نقصان ہوگا اور دوسرا جو ہے آپ کے جو جانور دودھ دینے والے جانور ہے ان کی دودھ دینے کی صلاحیت بھی ہے وہ کم ہوگی اور تھنوں کے اندر سادو کا مسئلہ اور تھنوں کے بند ہونے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس فنگا سے شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک آسان سا اور سستا سا طریقہ بتاتا ہوں جس سے جو ہے آپ کی کٹائی بھی زبردست رہے گی برسین کی پیداوار بھی زبردست رہے گی اور چھٹا مہینہ ہے چھٹے مہینے تک جو ہے برسین زبردست رہے گی ایسے ہری بھری رہے گی اور جو یہ فنگا سے یہ بھی اس کی جڑوں کو نہیں لگے گی ٹھیک اصل سارا مسئلہ جو ہے وہ برسین کی جڑیں ہوتے ہیں یہ نہایت ہی نازک ہوتی ہیں جو ہی ان میں پانی کی زیادتی ہوتی ہے یا پھر کوئی موسم زیادہ ٹھنڈا آ جاتا ہے تو یہ گل جاتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو جنوری کے اندر اس کو پانی لگانا ہے اور جو دسمبر چاہے آپ دسمبر میں لگائیں جنوری میں جب بھی آپ اس کو پانی لگائیں تو آپ اس میں جو ہے پر ایکڑ ایک کلو گرام جو سلفر ہے وہ آپ اس میں افلاڈ کر دیں ٹھیک ہے سلفر جو ہے وہ کئی کمپنیوں کی ہے سنجینٹا والوں کی بھی اچھی سلفر ہے ایف ایم سی کی بھی ہے رہبر والوں کی جو ہے اچھی سلفر ہے تو آپ چاہے آپ چھٹا کریں یا آپ اس کا سپرے کریں یا آپ اس کو فلڈ کریں تینوں صورتوں میں جو ہے یہ زبردست ریزلٹ دیتی ہے اور اگر آپ سلفر کا اس میں فلڈ کر دیں گے تو اس کو جو جڑے ہیں برسین کی یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی اور آپ کی جو کٹائی ہے وہ ہر کٹائی زبردست رہے گی اور بھرپور جو ہے آپ کو چارہ ماہیہ کرے گی ٹھیک ہے تو اگر اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ جی اللہ حافظ